وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُسْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ اَمَّا بَادُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْحَمِيدِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّ صدق اللہ اللہ لزیم وَنَحْنُ أَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بھی شویم دہنزِ مشکو گلاب خنوز نامِ توقفتن کمالِ بے عدبیست لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عدب گاہیست زیرِ آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دامی آیت جنید و بایزی دی جا لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مدہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ وی پڑے نات جدی آپ ظہوری حق او دیا ناتا دا ادا کون کرے گا لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تیرا آنا تھا کہ اس نامِ حرم ٹوٹ گئے اور تیرے روب سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے لا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر راقبِ دوشِ نبی بلغلُ لعبِ کمالِ ہی انہی کے دم سے یہ سب روشنی کا شفت و جابِ جمالِ ہی ماں فاطمہ بابا علی حسنت جمیع و خسالِ ہی یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہی محفوظ صدا رکھنا شہا بے عدبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو حمد و سنہ اللہ بہتہو لا شریقی ذاتِ لم یزل کے لیے انگنت لا تداد بے حد و بے شمار درود و سلام حضور پرنور شافعِ یوم النشور دانندہِ اسرارِ نزدیک و دور احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لیے حضراتِ گرامی عظیم الشان چھٹی سالانہ محفلِ ذکرِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم خطیبِ اہلِ سنت فاضلِ زیشان چراغِ ادارتِ المصطفیٰ برادرِ گرامی حضرتِ علامہ کاری فیضِ رسول مصطفیٰ صاحب کے ذرے احتمامِ نقاد پذیر ہے یہ محفلِ پاک ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے سائے میں ان کے والدِ گرامی جنابِ میاں سلطان احمد گوندل مرہوم و مغفور رحمت اللہ علیہ ان کا سلانہ ختمِ پاک بھی ہوتا ہے جس میں نادخانانِ شریلِ سان علماءِ کرام اپنی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں میری دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ان کی دینی خدمات کو بھی قبول فرمائے اس محفلِ نادھ کو بھی قبول فرمائے جو ختمِ پاک کا احتمام کیا گیا کترے کترے کو ذرے ذرے کو لفظ لفظ کو قبول فرما کر ان کے والدِ گرامی کے لیے بالخصوص اور سرکار کی ساری امتِ مرہومہ کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے جس شخصیت نے محفل آغاز کرنی ہے وہ محفلِ پاک میں تشریف فرما ہے میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا استاز الحفاظ استاز العلماء زینت القرآن علامہ ابن علامہ جنابِ صاحب زادہ محمد نور المجتبہ چشتی رزوی صاحب کالے کی منڈی سے تشریف لائے ہیں جنابِ قبلہ کاری فیضِ رسول مصطفی صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں دیرینہ تعلق ہے اس گھر کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ میں بڑے عدب و احترام سے مائک پیش کر رہا ہوں صاحب زادہ صاحب تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے بزمِ مقدس کا آغاز فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اہلِ محلہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جنابِ کاری فیض رسول صاحب کے گھر میں عظیم الشان سالانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ شروع ہو چکی ہے بغیر کسی انتظار کے احباب وضو کر کے سروں کو ڈھام کے پورے عدب و احترام کے ساتھ محفلِ پاک کی رونک بنے تلاوت سے محفلِ اغاز ہو رہی ہے رسول صاحبِ